مووی کی آز میں ہم ایک چوٹی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے تیرس وہ اپنے فادر کے ساتھ جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ پہنچ جاتی ہیں وہاں پر تیرس کے پوپی رہتے ہیں یعنی تیرس کے فادر کی سسٹر ریسنٹلی تیرس کے موم کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تیرس کے فادر سمجھتے کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی طرح خیال نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ صبح باہر جاتے ہیں کام پر اور شام کو آتے ہیں سارے دن اس کے بیٹی اکیلی ہوتی ہیں اسی لئے تیرس کے فادر سمجھتے ہیں اگر تیرس تیرس کے فادر کی سسٹر کے ساتھ رہیں تو اپنی تربیت اچھی طرح اصل کر سکے گی اسی لئے دونوں وہاں پر آجتے ہیں دوستو تیرس کے فادر کی سسٹر کا نام ہے میڈم بریکوین میڈم ان کو دیکھتی بھی ان کا خوشاندی کرتی ہیں تیرس کا فادر میڈم کے پاس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اور یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی لئے میرے بیٹی کو اپنے پاس رکھو اور اس کا خیال رکھو بہت جلد میں واپس آ جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا آخر وہ ان کی سسٹر ہوتی اور وہ انکار نہیں کر سکتی ہیں اسی لئے تیرس آتے ہیں ان کے ساتھ رہ جاتی ہیں تیرس کے فادر آتے ہیں میڈم کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور تیرس کو وہاں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں میڈم کے گھر میں کمرے کم ہوتے ہیں میڈم کا وہاں پر ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اس کا نام ہے کامل میڈم آتی ہے تیرس کو کامل کے ساتھ رکھتی ہے کیونکہ دونوں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں ایک ساتھ بہتے ہوئے ان کا ٹیم بھی سپینڈ ہو سکتا ہے پھر روز روز تیرس اپنے فادر کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب آئے گا کب آئے گا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں اور وہ وہاں پر رہنا سٹار کر دیتی ہیں کچھ حرصہ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے تیرس بڑی ہو چکی ہیں ایک دن تیرس اپنے گھر سے باہر آتی ہیں اور وہاں پر کیتو میں جاتی ہیں کیتو میں وہاں پر ایک مزدور کام کر رہے ہیں تیرس ان کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو پلیز فیل کرتی ہیں وہ روز روز کیتو میں آتی ہے اور وہاں پر گمتی ہیں اور بس اپنے فادر کا انتظار کر رہی ہے آج بھی وہ کیتو سے واپسی پر آ رہی ہے اس کے بعد ان کے سامنے کامل آ جاتے ہیں تیرس ان سے کہتے ہیں مجھے حق کرو کامل آتے ہیں اس کو حق کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر کامل کی مدر بھی آ جاتی ہیں وہ بتاتی ہیں شہر سے ایک لیٹر آیا ہے میرے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ سنتے ہوئے دونوں بہت زیادہ سیڑ جاتے ہیں تیرس بھی آہ اور زیادہ سیڑ ہو جاتی ہیں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد کامل اپنی مدر کے پاس آتے کہتے ہیں میرے پیرس میں جاب ہوئی ہیں میں بہت جلد وہاں پر جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلو مل کر وہاں پر رہیں گے تیرس اور میڈم یہ سنتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں پر بور ہو گئی اور دور جا کر سیٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں میڈم آتی ہے دونوں بچوں سے کہتی ہیں پیرس جانے سے پہلے تم دونوں شادی کر لو شادی ہونے کے بعد وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے آخر کار تیرس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں اسی لئے وہ مان جاتی ہیں اور کامل کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں شادی کرنے کے بعد پیرس شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کو ایک بڑا سا گھر مل جاتا ہیں وہ وہی گھر میں سیٹل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں تیرس ہر وقت سیڈ ہوتے کیونکہ کامل ان کے خواہشات پرے نہیں کرتے ہیں کامل بچپن سے بیمار ہوتے ہیں یعنی وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے ہیں اس بات سے تیرس بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہیں وہ سمجھتی وہ ایک گھر کے اندر پس گئی وہ قید ہو گئی تیرس باہر گمنا چاہتی ہیں آزاد ہو کر گمنا چاہتی ہیں اور انجوائی کرنا چاہتی ہیں کامل کو دیکھتے ہیں کامل روز روز اپنے جو پر جاتے ہیں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں شام کے وقتے ہوئے بہت بہت زیادہ تک جاتے ہیں سیسے واپسی پر گھر پراتے اور سو جاتے پھر صبح واپس اپنے کام پر جاتے ہیں اسی طرح کامل کی اسی طرح جندگی جا رہی ہے لیکن تیرس کو یہ سب نہیں پسند اگر ونہو نے شادی کی ہے تو وہ ایک خوشحال فیملی چاہتے تاکہ وہ انجوائی کر سکے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن کامل کے ساتھ ایک لڑکا آتا ہے جس کا نامے لورین لورین کامل کا بچپن کا دوست ہوتا ہے جب وہ ان کے ساتھ گھر پر آتے ہیں میڈم ان کو دیکھتی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ اس کو ویلکم کرتی ہیں پھر سب کانی کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کانی کے دوران ہم دیکھتے ہیں تیرس چکے سے آتے ہیں ان کو دیکھ رہی ہے یعنی تیرس کو لورین پسند آ گیا ہے آخر کار لورین پی تیرس کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے اسی طرح وہ شرما کر ایک جگہ چپ جاتی ہیں کہ آخر کار لورین نے اس کو دیکھ لیا پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کامل تیرس آر لورین ایک ساتھ ہوتے ہیں لورین کامل کا پینٹ بنا رہے ہیں دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے لورین ایک پینٹر ہوتے ہیں اسی طرح وہ کامل کا پینٹنگ بناتے ہیں یعنی اس کا سکیج بناتے ہیں پھر وہ اس کو دکھاتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ان کے مدر میڈم آتی ہیں وہ میڈم کو بھی دکھاتے ہیں میڈم بھی خوش ہوتے ہیں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کیمل آتے کسی کام سے باہر چلے جاتے ہیں جیسے کامل وہاں سے جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیرس اور لورن بات کرنے لگتے ہیں یعنی دونوں اسی موقع کی تلاش میں تھے پھر دونوں آتے وہاں پر انجوائیمنٹ کرتے ہیں تیرس آتے کامل کے ساتھ چیٹ کرتی ہیں اسی طرح روز روز لورن تیرس کے گھر پر آتے ہیں وہ چپ کے اسے سٹور روم کے اندر آتے ہیں تیرس ان کے پاس آتے ہیں دونوں وہاں پر انجوائی کرتے ہیں ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے یعنی روز روز ایسے کرتے ہیں کامل بیچارہ اپنے آفیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لورن کامل کے ساتھ بھانہ کر کے آفیس سے پائی رہتے ہیں وہ جلدی تیرس کے پاس آتے ہیں ٹیم سپین کر واپس آفیس میں چلے جاتے ہیں روز روز جب وہ ملتے ہیں تو ایک دن تیرس آتے لورن سے کہتے ہیں تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملے تم نے مجھے تلاش کیوں نہیں کیا کاش ہم بہت پہلے مل جاتے ہیں تو ہمارے جندگی کتنے خوشگوار ہوتے ہیں جب تم میرے جندگی میں نہیں تھے میرے جندگی جہانم تھی میں تباہ ہو گئی تھی بس ٹٹنے جا رہی تھی تم نے ہا کر مجھے بچھا لیا اور تمہارا بہت بہت شکریہ پھر ایک رات ہم دیکھتے ہیں کامل سو رہے اور تیرس وہاں پر بیٹی ہے اور کسی سوچ بچھار میں اسی دران کامل ایک درانہ خواب دیکھتے ہیں اور فوراں وڑ جاتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے سیکریٹ چھپا رہی تیرس کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں میں ویسے بیٹی ہوں اور ریور کو انجوائی کر رہی پھر ایک دن کامل اور لورین بات کرتے ہیں بات کرتے ہوئے وہ بات تیرس تک آ جاتی ہیں کامل بتاتے آج کل وہ اپنے خیالوں میں گمی رہتی ہیں پتہ نہیں وہ کس بارے میں سوچ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے ایسا لگتا ہے اس کو پیرس نہیں پسند ہمیں دوبارہ اپنے ٹون جانا چاہیے شاید اس کو کیت بہت زیادہ پسند لورین کہتے ہیں نہیں بس تم اس کے ساتھ زیادہ پیار کرو شاید اس کو پیار کی کمی ہوگی پھر اسی رات ہم تیرس اور کامل کو دیکھتے ہیں وہ پہلی بار کلوز ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی تیرس کامل سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ کامل بچپن سے بیمار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے ہیں پھر ایک دن تیرس کو دیکھتے ہیں اس کے پاس لورین آتے ہیں جب دونوں وہاں پر ٹیم سپین کر رہے ہیں تو اچانک وہاں پر میڈم آتی ہیں تیرس فوراں آتی ہیں اپنے کپڑوں کے نیچے لورین کو چھپا دیتے ہیں جب میڈم وہاں پر آتی ہیں تو وہ نوٹک کرتے کہتی ہیں میرے تب یہ تھوڑا خراب ہیں اس کے بعد میڈم تیرس کے پاس آتی اس کے مساج کرنے لگتی ہیں اسی طرح بال بال لورین بچ جاتے ہیں پھر دونوں شکریہ آدھا کرتے کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح بچ گئے ہیں پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں کامل تیرس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم دوبارہ ٹھون جا رہے ہیں کیونکہ تم ہر وقت خیالوں میں ہوتے ہو شاید تمہیں یہ سٹی نہیں پسند یہ بات دیکھتے ہوئے تیرس رونے لگتی ہیں کیونکہ وہ لورین سے دور نہیں جا سکتی ہیں اگر وہ واپس ٹھون چلی گئی تو لورین یہاں سٹی کے اندر رہ جائے گا وہ لورین کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی ہے اس کے بعد تیرس لورین کے ساتھ ملتی ہیں وہ بتاتی ہیں کامل واپس ٹھون کے اندر جا رہے ہیں ہم اب کیا کریں کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ باغنا چاہتی ہوں لورین یہاں پر بولتے ہیں اگر ہم دونوں یہاں سے باغے آپ لوگوں کے پاس اتنے بڑی پرپٹی ہے اس پرپٹی کا کیا ہوگا یہ گھر بھی تمہارا ہے یہ پیسے بھی تمہارے ہر چیز تمہارے ہیں پھر لورین یہاں پر ایک پلین دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کیوں نہ ہم کامل کو اپنے راستے سے ہٹھا دیں تیرس کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے لورین کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا تم جا کر اچھی طرح سوچ لو پھر تیرس آپ نے گھر آتی ہے سارے رات کامل کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اب میں لورین کو کیا بھولوں لیکن تیرس کے دماغ پر محبت کا بودھ بہت زیادہ سوار ہوتا ہے پھر وہ لورین کے ساتھ اگری ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن ہم کامل کا خاتمہ کر دیں گے پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن تیرس کامل اور لورین ایک پارک کے اندر جاتے وہاں پر گمتے ہیں جب بہت زیادہ تک جاتے ہیں کامل آتے ہیں تیرس کے بہو میں سونے لگتے ہیں تو یہ بات لورین کو بہت زیادہ بری لگتی ہیں اور بہت زیادہ جیلس ہو رہے ہیں وہ اسی لمبے کا انتظار کر رہے کہ کب تم میرے آت میں آجاؤ اور میں تمہارا خاتمہ کر دوں پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے تینوں بوٹ کے اندر آتے ہیں اور بوٹ پر سوار ہو جاتے ہیں ایک جانب ہو چاہتی ہے کہ کامل کو مار دے اور دوسری جانب ہو چاہتی ہے کہ نہ ماریں یعنی وہ سیسپنس میں ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں آخر وہ ان کے ساتھ سوار ہو جاتی ہے دریا کے اندر بہت زیادہ دور جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں لورین تیرتے ہوئے تیرس کو کنارے تک لاتے ہیں وہ لوگوں کا واضح تھے ہماری مدد کرو جان پیچان والے لوگ باگتے ہوئے ان کو پانی سے نکالتے ہیں وہ بتاتے ہیں کامل پانی کے اندر دوب گئے ہیں وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک عجصہ تھا ان کو کیا معلوم کہ یہ ان دونوں کا پلین تھا یہاں پر تیرسان لورین بہت زیادہ رو رہے ہیں اور نوٹک کر رہے ہیں لوگ آ کر ان کو اٹھا کر گر لے جاتے ہیں جب کامل کی مدر یعنی میڈم برکوین کو خبر ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں یہ بات تو صرف مدر ہی جانتی ہے اور کوئی کیا جان سکتا ہے میڈم بہت زیادہ روتی ہیں اپنے بیٹے کو مز کر رہے ہیں اس کے بعد آس پاس کے لوگ آتے ہیں اسی دریا کے اندر جاتے ہیں ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہاں پر وہ کامل کی باڈی کو تلاش کر لیتے ہیں ڈیڈ باڈی کو گھر پر لاتے ہیں اس کے بعد ان کی جنازہ پڑھائی جاتا ہیں پھر ان کو دفن کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں میڈم اپنے بیٹے کے لئے بہت زیادہ رو رہی ہیں ان کا بیٹا ان کے لئے سب کچھ تھا ان کو کیا معلوم ان تونوں نے پلین بنا کر ان کے گھر کو اجھاڑ دیا دوسری جانب ہم تیرس اور لورنگ کو دیکھتے ہیں وہ اسی رات پھر انجوائی کر رہے ہیں یعنی ان کو کوئی ڈر نہیں اگلے سیل میں پھر ہم تیرس اور میڈم کو دیکھتے ہیں میڈم آتی تیرس سے کہتی ہیں اگر تم سب ساتھ ہیں تم کیسے بچ گئی تم کیوں نہیں مری تم نے اس سے بچانے کی کیوں کوشش نہیں کی یعنی وہ آتی ہیں تیرس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں تیرس آتی ان کے سامنے روتی اور ان کے سامنے نوٹا کرتی ہیں پھر میڈم آتی ہے تیرس سے سوری کرتی اور اس کو حق کرتی ہیں میڈم کو دیکھتے ہیں وہ روز روز اپنے بیٹے کو یاد کر رہی کیونکہ ان کا بیٹا ان کا سب کچھ تھا جب وہ نہیں ہے تو میڈم کے لئے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح وہ روز روز رہتی ہیں میڈم کے پاس لورین اور تیرس آتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو دیں گے لیکن وہ کہاں مانیں گے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے یعنی وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مس کر رہی اور رو رہی پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آٹھ مینے گزر جاتے پھر بھی میڈم اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہیں تیرس کو دیکھتے ہیں تیرس روز روز بیانک خواب دیکھ یعنی ان کے خواب میں عجیب عجیب چیزیں آتے ہیں ان کو مینو مینو تک نین نہیں آتی وہ کہاں سے آرام سے نین کر سکتی یعنی وہ انہوں نے ایک زندہ بندے کو مار دیا دوسری جانب لورین کو دیکھتے ہیں لورین بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں اس کو بھی نین نہیں آتی یعنی ان کی زندگی نرک بن چکی ہے پھر ایک دن تیرس آر لورین آتے پلین بناتے ہیں لورین تیرس سے کہتے ہیں ایسا کرو تم میڈم کے سامنے آن لوگوں کے سامنے روتی جاؤں وہ تمہیں سمجھ جائیں گے آور تمہاری شادی مجھ سے کروا دیں گے پھر تیرس کو دیکھتے ہیں وہ روز روز میڈم کے سامنے روتی ہیں جب میڈم کے دوست میڈم کے پاس آتے ہیں وہ میڈم سے کہتے ہیں تیرس جوان ہے اس کی شادی کسی کے ساتھ کروا دے اس کی زندگی خرامت کرے اس بات پر میڈم مان جاتی ہیں میڈم سوچتی ہیں لورین اس کے بہت زیادہ قریب ہے اسی طرح وہ لورین کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آور لورین مان جاتے ہیں اس کے بعد تیرس آور لورین کی شادی کروا دیتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو تیرس آور لورین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یعنی وہ دونوں اسی دن کا انتظار کر رہے تھے ہیں جو منصوبہ بنہوں نے بنایا تھا دونوں نے اسی دن کے لئے بنایا تھا اور وہ کامیابی ہو گئے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں لورین آور تیرس کے درمیان ٹھکر شروع جاتی ہیں تیرس لورین سے پوچھتی ہے تم نے اس کو کیسے مارا لورین بتاتے ہیں تم بھی ساتھ تھی تیرس کہتی ہیں میرے انکے بنتی میں نہیں دیکھ رہی تھی اسی طرح لورین بتاتے ہیں جب اس کا مو ایک جانب تھا تو میں نے اس کو دکھا دیا اور پانی کا اندر ڈبو دیا یعنی بڑی حضاب کے ساتھ میں نے اس کو مارا یہ بات سنتے ہوئے تیرس آتے لورین پر بہت زیادہ وسا کرتی ہیں کامل کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی پھر ایک دن میڈم پار کے اندر ہوتی وہاں پر ان کو اٹھا ٹیک آ جاتے ہیں یعنی وہ پیرلاز ہو جاتی ہیں اور بیمار پر جاتی ہیں نہ کچھ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی اور نہ ہوت سکتی لورین اور تیرس آتے ان کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں تیرس آتے ان کی خدمت کرنے لگتی ہیں ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہیں پھر ایک دن تیرس آتے لورین کی لڑائی ہو رہی ہے کہ تیرس آر لورین نے اس کے بیٹے کو مارا ہے پھر ایک دن جب میڈم کے دوست میڈم کے پاس آتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے کہ تیرس آر لورین نے میرے بیٹے کو مارا لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتی ہیں وہ بار بار بتانے کی کوشش کرتی لیکن وہ پھر بھی ناکام ہو جاتی ہیں اسی طرح بہت سارے دن گزر جاتے ہیں ایک دن میڈم آتی ہیں زمین پر لکھ دیتی ہیں کہ اس کے بیٹے کو تیرس اور لورین مارا ہے جب میڈم کی دوست میڈم کے پاس آتی وہ یہ دیکھ لیتی ہے اور شوک جاتی ہے فوراں اپنے دوستوں کے پاس باگ جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو خبر کر سکیں دوسری جانب ہم لورین کو دیکھتے ہیں لورین ایک بار کے پاس آتے وہاں پر وہ پوائزن لے لیتے ہیں تاکہ ان پوائزن کے ذریعے وہ میڈم کو مار سکیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لورین اور تیرس یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے پاس لے جائیں گے کہ ہم پک پانی کے اندر گر گئی اور وہاں پر ان کا خاتمہ ہو گیا اسی طرح تینوں مل کر لے کے پاس آتے وہاں پر پکنے کر لیں لیکن یہاں پر وہ اپنا مینڈ چینج کرتے ہیں وہی پائزن اٹھا کر ڈرنکس کے اندر ڈال دیتے ہیں دونوں آتے خود پینے لگتے ہیں دونوں سوچتے ہیں اس نرک زندگی سے آچائے کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں پھر دونوں آتے ہیں اسی پائزن کو پینے لگتے ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں میڈم کے دوست بھی وہاں پر پہنچ ج ہر مووی کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے